اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جی آج جو ہے نا وہ بہت ہی مزے مزی کی ریسپیز میں آپ لوگوں کے لئے لے لے کر آئی ہوں اور سپیشلی جو اس میں ریسپی ہے نا یہ ہے جی چکن لولی پوف جو کہ میں نے خود سے کریٹ کیا ہے اور یہ سپیشلی سری ہے کیونکہ اس کے جو مسالہ چاہتا ہے وہ میں نے خود سے کریٹ کیا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر کسٹڈ ہے وہ بناوں گی اس کے علاوہ یہاں پر بناوں میں نے ناز ڈالے ہیں ٹماٹر اور ادھر گلسنی کی پیسٹ ڈال دی ہے ایک چمچ اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ایک پیاس اور مسالہ جات میں یہاں پر میں نے لیا تھا ایک چمچ حلدی ڈیٹ چمچ میں نے لیا تھا کارینڈر پاورڈر ایک چمچ لیا تھا میں نے ریڈ چلی فلیکس اور یہاں پر لانگ اور کالی میرچیں تھی ساتھ میں زیرا پی آ گیا تھوڑا سا کیونکہ سب کچھ مکس کر کے لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد میں میں نے ڈالا ہے ایک چمچ جو ہے نا ری� کو دوں گی گوشت کے اندر اور اس کو پکھنے کے لیے رکھ دوں گی اور یہاں پر جو ہے نا وہ اورویم میں نے لے کر رہی تھی نا جو انسی وہ ان کو چھیلوں گی اور ان کو کاتوں گی اچھا تھوڑی سے نا یہ ہار تھی اور کبھ مجھے ٹائم لگیا اس کو نا ساف کرنے میں نا تو اچھا انویز منیں کو ساف کر کے نا احساس پانی میں رکھتی دی تھی تاکر بلیک نہیں آ جائے تو یہاں پر ساری نا آرویم میں نے چھیل لی تھی اس کے بعد اس کے بعد میں نے یہاں پر پانی میں دھولیا تھا اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ گوش جو ہے وہ گل گیا تھا بلکل پھر اس کے اندر میں نے نا تقیباً دو چمبر جو ہے وہ ڈال گئے تھے آئل کے اور اس کو اچھے سے کر کے نا میں نے اس کی بنائی کر لی تھی تقریباً مجھے تھرٹی میرس لگے تھے بنائی کرنے میں وہ اس لیے کیونکہ بنائی جو ہوتی ہے نا گوش کا سب سے مین پارٹ ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ گوش کی سماعہ بلکل ختم ہو جائے تو بنائی جتنی آپ اس کی کریں نا اتنی کام ہے بس پانی سورہ تھورہ ڈالتے ہیں اس کی بنائی کرتے ہیں کہ مسالہ بلکل جو ہے نا وہ جگ جان ہو جائے تو یہاں پہ اس سیچیوشن میں آ کرنا بلکل مسالہ جگ جان ہو گیا تھا میں نے اس میں ڈال دی تھی ارویاں اور اس کے بعد اس کی جو ہے نا میں نے ارویوں کے ساتھ تھوڑی سی اور بنائی کی تھی اور ایک کلاس پانی کا ڈال کرنا میں نے اس کو گلنے کیلئے رکھ دیا تھا دھنیا اور ہری مرچیں اور بہت ہی زیادہ اچھی سی خوشبو آ رہی تھی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا کھانے میں بھی بہت ہی زیادہ مزے کی لگ رہی تھی تو جی اس کے بعد میں نے اس کو کر لیا تھا ڈیش آؤٹ تاکہ نہ ایک جو ہے نا میری ڈیش ریڈی ہو جائے اس کے بعد میں نے بنانا تھا یہاں پر پکوڑوں کا سامان اس کے بعد میں بنانا لگی تھی پکوڑے اور پکوڑوں کے لیے میں نے یہاں پہ لیا تھا پیاس آلو جو تھے اور یہاں پتی شملہ میر تینوں کلرز کی تھی سب کو نہ میں نے ایک ہی زیادہ ترہ سے نہ لمبا لمبا کر کے کٹا تھا اور کیونکہ پکوڑوں کا جو اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے کہ میں کوئی پروپرز کی ریسپی دوں کیونکہ سب کو ہی پتا ہوتا ہے کہ پکوڑے جو ہے وہ کیسے بنتے ہیں اس میں کیا کیا ٹلتا ہے تو یہاں پر یہ اس کی انگیڈینس ہے جو میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں اور اس کے بعد اس میں ڈالوں گی بیسن اور اس کو اچھے سے کر کے مکس کر کے میں رکھوں گی پکوڑوں کو میں پہلے سے مکس کر کے رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے میرا تاکہ جو ہے اس میں آلو ہوتے ہیں اور جو ویجچیبلز ہوتی ہیں اس کے اندر اچھے سے کر کے سالہ مسالہ جو ہے وہ اپسورب ہو جاتا ہے کیونکہ اگر آپ اس لئے سے پہلے سے مسالہ بنا کر رکھونا تو بڑے ہی مزے کے بنتے ہیں تو اس وجہ سے اب یہاں میں نے سالہ کچھ مکس کر کے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں نے بنانے لگی تھی کسٹڈ تو کسٹڈ کیلئے نا میں نے لیا یہاں پر دو چمچ کسٹڈ پاورڈر ونیلہ کا اور اس کے بعد اس میں میں نے ڈالا تھوڑا سا دودھ یا پانی جو بھی آپ مکس کر لیں اور اس کو مکس کر کے میں نے لگتیا سائٹ پر اور یہاں پہ میں نے 1 لیٹر جو ہے نا وہ ملک لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کنت میں نے 1 کپ جو ہے وہ چینی آٹ کر دیا چینی میں نے بہت زیادہ ایڈ نہیں کیا کیونکہ شگر مجھے بہت زیادہ اچھی نہیں لگتی ہے کسٹڈ میں نا تو اچھا اس میں 1 کپ چلا گیا چینی کا اور اس میں میں نے 3 جو ہے نا کرڈمنز چال دیا ہول کرڈمنز ہیں اس میں پاورڈر وارا یا اس کی جو دانیں وہ نہیں ڈالے کیونکہ میں میں اس کو بعد میں نکال دوں گی پھر جب اچھے طریقے سے اس کو بوائل آ گیا ملک کو تو پھر اس کنت میں نے ایڈ کر دیا تھا کسٹڈ جو میں نے سائٹ پر گھولا ہوا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور اس طرح سے اس کی ٹھکنے سانی چاہیے میں بہت زیادہ ٹھک نہیں کرتی ہوں اگر اس کو زیادہ یہاں پہ ٹھک کر لینا تو ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ بہت زیادہ ٹھک ہو جاتا اور ایسے موٹا موٹا سانہ بن جاتا وہ اچھا نہیں لگتا تو یہاں پہ بلکل یہ پرفیکٹ تھا میرے لیے جیلیز بھر میں نے پہلے سی بنا کر رکھ لی تھی تاکہ ٹائم کو تھوڑی بچات ہو جائے کیونکہ اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اگر آپ گرم مانی میں جیلیز کو بناونا تو ٹھوٹی میرے لگ جاتے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس تھا کوکنٹ کیک جو کہ میں نے شاپ سے بائک کیا تھا کیونکہ یہ گھر میں نہیں بنایا تھا اس کے اوپر جو ہے نا وہ میں نے ڈالا کسٹرڈ کسٹرڈ ابھی لگ رہا ہے جیسے بہت زیادہ گرم ہے لیکن اتنا گرم نہیں تھا بس normal temperature پہ ہی تھا اور گرم کسٹرڈ ڈالنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ تاکہ جو کیک ہے نا اس کے اندرشے طریقے سے absorb ہو جائے پھر اس میں جو میں نے جیلیز تھی وہ بنا کر رکھی بھی ان کو میں نے کٹ کر کے ڈال دیا پھر اس کا second جو لیئر ہے وہ ڈال دیا ہے اس کے بعد second لیئر آگئی ہے کسٹرڈ کی اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ آپ کا بہت مزے کا نا کسٹرڈ ٹرائفرڈ کہہ لے اس کو یا جو بھی کہہ لے ریڈی ہو چکا ہے اور یہ اتنا مزے کا بنا تھا کہ افتاری کے فوراں بعد ہی ہم لوگوں نے اس کو ختم کر دیا تھا تو تھوڑا سا بچا تھا جو کہ میں نے سہلی میں کھایا تھا پیرنا تو آج میں نے دل بہت زیادہ کر رہا تھا کہ میں نے آج بنا ہوں جی بینگن کے پکوڑے پہلے میں اس کو گول گول جو کٹ لیا کرتی تھی لیکن میں نے اس کو لمبائی کی رخ میں کٹا اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا سالٹ اور پانی اس کو پانی میں ڈال کے رکھ دیا تھا ٹھرٹی منٹ پڑا رہا تھا یہ نا اور اب میں بنانے رہی تھی یہاں پر جکن لولی پاپس تو میں نے یہاں پر کیا کیا کہ جکن کی جو لیک ہوتی ہے اس کو یہاں سٹائروں سے نا کٹ کر لیا تھا اس طریقے سے نا تیز چھوڑی کے ساتھ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جو گوشت ہوتا ہے وہ یہاں سے سپرٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پکڑ کے نا اچھے سے نا زور سے اپنے نیچے کی طرف اس کو پوش کرنا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے بعد جو ہے نا کتنی زبادر طریقے سے لیک پس تیار ہو گئے ہیں اور اس کے بعد یہ جو چیز ہے نا آپ نے ایسے اتھار دی رہی ہے اس کی بیک سائیڈ سے تاکہ آپ کے پاس ایک پراپر جو ہے نا وہ لولی پاپ کی طرح بلکل نا لیک بن جا تو ملہیں اس جو چنے میں اور اس سے انکو هؤلے کھرقے گئے ہیں اس کے واقعے میں ہوں یہیں ٹھوٹو ٹھو ٹھور پیو weed ٹھے لیک پی سیتے ہیں اور انٹی ٹھو 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 ٹھا ٹھا ٹھیک ٹھ دnik ممی boast اور یہ جو سب انگریڈئنس ہیں یہ میرے خود کے ہی بنائے ہوئے ہیں کیونکہ ایسی ریسپی نہیں ہے آپ کو ملے گی چکن لولی پاپس اور بھی بہت ساتھ طریقوں سے جو ہے نا وہ بنایا گیا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر لیکن یہ طریقہ سب سے زیادہ آسان تھا جو کہ میں نے خود کریئیٹ کیا تو مجھے لگا کہ یہ جو ہے نا اس طریقے سے اگر میں بناؤں گے تو میں مزے کے بنیں گے اور یقین کریں گے اتنے ٹیسٹی بنے تھے گھر والوں نے اتنی تعریفیں کی سب بچوں نے اتنے شوق سکھایا حجبان نے اتنے شوق سکھایا کہ مجھے تو نا پھر واہ واہ مل گئی اور میں خوش ہو گئی تو یہاں پر میں نے ایڈیشن کیا یہاں پر چکن فرائے مکس کا تو اس کے اندر جو ہے نا جب ہم لوگ فرائے کریں گے نا تو اس کے اوپر لگا کر فرائے کریں گے وہ میں آپ کو جب فرائے کروں گی نا تو میں آپ کو دکھاؤں گی اور جو ہے نا آج بچوں کی فرمایش پر بنائے گا تھا میں نے سٹرابری موجی تو تو میری دونوں بیٹی ہیں وہ بہت زیادہ شوق سے پیتی ہیں اس کو تو میں نے سوچا کہ چلون کیلئے بنا دیتی ہوں نا یہاں پر میں نے کچھ سٹرابریز لی تھی یہاں پر کچھ میں نے لیے تھے اس کے پودینے کی پتے لیے تھے وہ میں نے اس میں ڈال دیا اور ایک لیم آدھا لیمہ جو ہے وہ میں نے سکویز کر کے اس میں ڈال دیا تھا اور اس کو میں نے اچھے اس دکھائی کہنا پھر کرش کر لیا تھا اور سپرائٹ یا سیون اپ اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں چینی میں نے اس میں ایڈ نہیں کی تھی اور سپرائٹ میں نے ابھی ایڈ نہیں کیا وہ اس وقت ایڈ کر ہوگی جب روزہ افتار ہونے والا ہوگا تو ابھی فیلال جو ہے نا میں نے اس چیز کو ریڈی کر کے رکھ دیا تھا تو ابھی یہ پھر زیادہ آسانی ہو گئی تھی میرے لیے نا لیکن اگر آپ چاہے ہیں تو آپ اس میں شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اور پھر میں نے آرنجیز کا بھی جوس نکال لیا تھا یہ میں نے اپنے لیے نکالا تھا اور ہسپنٹ کے لیے ہم دونوں بہت زیادہ شوک سے پیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیں سارا کچھ ریڈی ہو گیا تھا برطن جو ہے وہ بس دھونے والے رائے گئے تھے میں نے سوچا کہ برطن میں ابھی دھو دوں افتاری کے بعد بلکل بھی ہمت نہیں رہتی ہے بس افتاری کے بھی تھوڑے سی برطن ہوتے ہیں وہی دھونے والے ہوتے ہیں جو بیسک یہ والے برطن ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ تینشن ہوتی ہے اس کو زعب کھنے کی کیونکہ اس ٹائم وہ بہت زیادہ برطن بھر جاتے ہیں افتاری کے الحمدللہ بس نا پھر کچن صاف کرنے کے بعد میں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر میں نے نا سوچا کہ میں اب کچن میں آ جاتی ہوں کیونکہ ایک ہنٹر رہ گیا تھا افتاری میں اور فرائے کرنے والی آج کافی ساری چیزیں تھیں جس کے اندر ویجیٹیبلز پکوڑیں تھیں جس کے بعد میں نے بینگن کے پکوڑیں بھی بنانے تھی اور آج فش پکوڑا بھی تھا مسالہ فش میں لے کر آئی تھی اور یہ ریڈی تھا سب کچھ پہلے سے ہی لگاوا تھا اس کو مسالہ نا تو یہ میں جہاں سے گوشت بائے کرتی ہوں نا جس شاپ سے ان کے پاس نا فریش آتی ہے تو کارٹ فش ہوتی ہے بہت ہی مزے کی ہوتی مسالہ پہلے سے ہی لگاوا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو یہ آج لے لیتی ہوں نا تو میں نے وہ بھی لے لی تھی اور اس کو بھی میں نے ساتھ میں فرائے کر لیا تھا بہت زیادہ ہی گل جاتی ہے فشتوں نا کیونکہ مسالہ پہلے کا ہی لگا ہوتا ہے اس کو نا تو سارا کچھ جو نا وہ گلائی ہوتا اس میں تو اس وجہ سے نا اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا پھر بینگن کے پکوڑے میں نے بنائے تھے اور یہ بھی بہت ہی مزے کے بنے تھے اور اس کی زیادہ یہ ہی تھی کہ اگر آپ اس کو تھرٹی میریٹس تک پانی کے اندر نمک ڈال کے رکھتے تو یہ بہت زیادہ سوفٹ بھی بنتے ہیں اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں کیونکہ نمک جوتا ہے وہ اچھے طریقے سے اپسورب ہو جاتا ہے بینگن کے اندر تو یہاں پر بینگن کے پکوڑے بھی ریڈی ہو گئے تھے اور فیش والے پکوڑے ہیں جو ہی وہ بھی ریڈی ہو گئے تھے اور اس کے بعد میں بنائے لے گی چکن لولی پپس تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں مسالہ جو میں نے پہلے سے لگا کر ایک ہفتھنا اس کو آپ نے چکن فرائی مکس کا جو مسالہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کی ایٹی سی کا تو اس کے اندر اچھے طریقے سے آپ نے اس کو لگانا ہے اور اس کے بعد ہلکی ہاتھوں کے ساتھ اس کو پریس کر لینا ہے آپ نے آگے سے مجھے لگتا ہے میں نے یہ ویڈیو میں نہیں دکھایا لیکن اس کو آپ نے پریس کر لینا ہے تاکہ جو چکن ہے وہ چکن سے بائنڈ ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو لو ٹو میڈیم آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے بہت دیس آنچ پر بھی نہیں پکانا اور بہت ہلکی آنچ پر بھی نہیں پکانا لیکن آئل پہلے سے گرم اچھا ہونا چاہیے تو اس کے بعد آپ نے اس کو لو ٹو میڈیم آنچ پر پکانا ہے کیونکہ چکن جو ہے وہ کچھا ہے تو اس کو آپ نے آئل کے اندر ہی پکانا ہے تو تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو لیکن بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے یہ گل جاتا ہے اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے ٹائم دیں تو تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے پریس کرنا ہے اور یہ بہت نائس قسم کے جو نا وہ لولی پوپس بن جاتے ہیں اور تقریباً آپ نے نا 3-4 منٹ کے بعد آپ نے اس کو ٹرن کر لینا ہے اس طریقے سے سب کو ٹرن کریں گے اور اس کے بعد آپ نے بس وقتاً فوقتاً آپ نے اس کو ٹرن کرتے رہنا ہے اور میک شور کر لینا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے گل گئے ہیں اور جس وقت میں ان کو فرائے کر رہی تھی تو جب میں نے ان کو اس سیچویشن میں رکھا تو مجھے بلاول بھٹو کا بات یاد آگئی کہ کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں اور میں جو اتنی ہسی آئی نا کہو یہ دیکھیں جی ہاں پہ ریڈی ہو گیا سب کچھ اور ساری جو ہے نا یہ شکن لولی وپس ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ان کو کریں گے ڈیش آؤٹ اور جی ماشاءاللہ سے ٹیبل جو ہے وہ بڑا ہی زبدست لگ رہا تھا بڑا ہی کلر فول سا تھا ٹرائفل کی وجہ سے اور پوڑے بہت ہی مزے کے بنے تھے سب کچھ ہوئی نا الحمدلیلہ ٹائم سے ریڈی ہو گیا تھا اور بچے بھی بھوچ تھے تو آئی ہوب کہ آپ کو آج کا فلوگ اچھا لگا ہوگا ڈونٹ فارگیٹ تو سبسکرائب لائک اینڈ شئر